تمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ لو رازستان آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعب کوٹا سے بڑی خبر کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں یہاں پر ایک یوک کو باندھ میں پھیکے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور وہ بھی ہاتھ پیر باندھ کر علانیہ باندھ میں اسے پھیکا گیا لوگوں نے کسی طریقے سے اس کو باہر نکالا میڈیکل کالج میں اسے بھرتی کروایا گیا علاج اس کا لگاتار جاری ہے اندپورا تھانا پولیس فیلال معاملے کی جانچ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اس کو باندھ کر باندھ میں پھیک دیا گیا تھا وہاں پر موجود لوگوں نے کسی طریقے سے باہر نکالا اس کے ہاتھ پیر کھولے اور اسپتال میں بھرتی کروایا اور کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل کالج میں اسے بھرتی کروایا گمبیر عوستہ میں اس کو بھرتی کروایا تھا ایلا جاری ہے فیلال پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے اندپورا تھانا پولیس اس معاملے میں اس پیڈٹ سے بھی باتچیت کرنے کی کوشش کرے گی جب تمام باتوں سے پردہ اٹھ پائے گا زی میڈیا سنباداتا کے کے شرما اس وقت فون لائن پر موجود ہیں کے کے کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس اس معاملے میں کیا ابھی تک اس پیڈٹ نے اس بارے میں کوئی جانکاری دی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا دیکھیں آجید برہت گمبیر معاملہ ہے برہت سنسینی کے معاملہ ہے کہ یوگک کے ہاتھ پیر بان کر کے اور اس کو علمیہ ڈیم میں پہنک دیا گیا ہے علمیہ ڈیم کا پانی قصد تو بہت زیادہ تھا یوگک وہاں پر جب دوب نے لگا تو آس پاس کے لوگوں نے اس سے دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو کڑی مشاکت کے بات پاس باہر نکالا اور گمبیر گاہلا حصہ میں ایک تو آٹ امبولنس میں ساتھ ہے سوچے نیو میڈیکل کلوز میں برتی کر رہا ہے جہاں پر فلال حصہ علاج کر رہا ہے کیونکہ جو یوگک ہے وہ گاہل ہے پوری طریقے سے اور ابے ہوش ہے اس کی سطحیق میں ابھی پولیس جو ہے وہ پوری طریقے سے ماملے کی جہاں کی جہاں کی ہے لیکن پولیس کسی طریقے سے جن لوگوں نے باہر نکالا کے کے جن لوگوں کو اس بات کا کچھ اندیشہ ہوا کی کوئی یوگک ایسا ہے جو پانی میں تیرتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے یا ڈوپتا ہوا نظر آ رہا ہے جن لوگوں نے باہر نکالا کیا ان کی طرف سے کوئی جانکاری دی گئی کس طریقے کا یہ پورا گھٹنا کرام ان کو لگتا ہے دیکھیں یہ ریموٹ ایریے کی گھٹنا ہے آلانیا جو ڈیم ہے وہاں کی گھٹنا ہے پولیس کے جو ادھکاری ہیں ہماری باہر بھی پولیس کا دکھانے کو سابقا پر کہہ رہا ہے جب یہ یوگک وہاں دھوگ نے لگا دھوگ نے لگا دھوگ کے دوران اس نے ہاتھ پر وہاں پر مارنے کی کوشش کی اور آواز بچانے کے لیے آوازیں تھی آج پاس جو لوگ ہیں وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کڑی مکشکت کر کے اس کو باہر نکالا تو اس گھٹنا کا جو کھلاتا ہے وہ ابھی تک کسی کی طریقے سے نہیں ہو پایا ہے کہ کس نے اس کو پہکا یہ کس طریقے وہاں تک کس طریقے سے پہنچا شکریہ آپ کا کیکے لگاتار اس خبر پر نظر آپ بنایا رکھئے لیکن فلال جانکاری کے لئے بہت شکریہ آپ کا اور جائپور سے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں آرسی اے اکیڈیمی کے باہر ہنگامہ ہوا ہے رامشوہ ڈوڈی کی گاڑی